تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا رکائٹ فلائنگ ہو رہی ہے اور اچھے طریق سے گھوٹ طریقے سے فلائنگ کر رہی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں ملو گائز آج ہم بنا رہے ہیں پلاسٹک بیک کے نیو کائٹ تو ویورس سب سے پہلے ہم نے پلاسٹک بیک پر لے لینا ہے اس کو سیزر کے ساتھ کٹنگ کرنی سیٹ کی اپر سیٹ پی جو ہنگی پاورٹس ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے علیہ در کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کچ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سیڈے کو کھول لینا فلسٹر بیک کرا اس کے جو سینٹر ہوتا ہے اس میں اپنے سزر میں اس میں شیئر بیک ہی کرلی ن хотите چپسو کہ process g Fish bol وسطر بتانی در ہی اس جوارد کر لینا ہے اس کو اپن کرنے کے بارے ہی اپنےサائیت کو پھال کی جائم گل شیو میں پھولڈ کر لینا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سcıہا جو تور فالٹس پر کرلینا چھل کردینا ہے آپ کے ساتھ آپ نے جو سپیلٹ پارٹس آدھا رہا ہے اس کو بھی کار لینا اس کے ساتھ یہ ٹرینگل شیپ بن چکی ہم اس کو جو ڈیزائنگ ہے کائٹ کی پلاس میں بیک اس کی کٹنگ شروع کر رہے ہیں تو آپ نیچے سے ٹیل لیفٹ سائر سے آپ کٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کے فالتو پارٹ اس کو بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ڈیزائن کو اچھی طرح چیک کر سائز کو اچھی طرح چیک کر لینا سامنے کے ساتھ بھی روم سکتے ہیں آپ نے بی روم سٹک لگانی ہے بی روم سٹک لگانے کے لیے کرنسلیشن ٹیم کی ضرورت ہوگیا آپ سٹرنگ کا بھی آسقا اس کو لگانے کے لیے آپ آسانی کے ساتھ یہ بی روم سفر آمی گھر میں پڑی ہوگیا آپ اس کا جوس کا سکتے ہیں انسلیشن ٹیپ آپ لگائیں سنٹر میں اپر سائٹ کے ساری سائٹ پر آپ لگائیں اس کے ساتھ نیچ سنٹر میں آپ سلیشن ٹیپ لگائے تین جگہ پر آپ نے لگانی ہوتی ہے سلیشن ٹیپ تاکہ سٹیک اپنی جگہ سے ہل نہ سکے اس کے ساتھ میں آپ نے دو لینی ہے بی روم سٹیک کو دو لینے پارس اور اس کو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے سلیشن ٹیپ کے ساتھ اس کو جوائنٹ کر لینے تو دو جو ہوتی ہیں بریمز بی روم سٹیک کے آپ نے سلیشن سام اس کو جوائنٹ کر لینے سائی вход کے ساتھ کے ساتھ آپ نے اس کی جو هناٹ ہوتے سوری اس کے جو سار Sehr ستیک میں سائنٹ کر لینے سلیشن ٹیپ ساتھ سری جو ریپیٹ کرنے تین لینے پہلے والے کے ساتھ سے ہوں اور اس میں دوسرے سائز کا بھی آر فیسے ساز کو بھی آئی سالی سیٹ کو بھی لگا لینا اس South ہماری کٹ ریڈی ہونے آپ نے کٹ کر لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہماری کارٹ دارہنے جارہی ہے تصریبا پرفیک سائیڈ میں آپ نے نیچے سپر اپنے ٹیل لگانے آپ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں میں ٹرائنگل شیپ کی کرنے جا رہا ہوں لگانے کے لئے اس کے لئے آپ نے سلیشن ٹیپ لگا دینی ہے اپنے ٹیل سائیڈ پہتا کہ اچھی طرح یہ فلائنگ کر سکے اور اچھی طرح سے یہ ٹیل لگ سکے تو ہماری جو ٹیل ہے وہ تقریبان لگنے والی ہے تو آپ دیکھیں ہماری ٹیل لگ چکی آپ نے جو سائیڈ پر فالتو پارٹ ہوتا ہے ہم نے اس کا جوز کرتے ہوئے انسلیشن ریب کے ساتھ اس کی ڈیزائن شروع کیا ہے آپ دے سکتے ہیں اس کی جو دونوں سائیڈ پر ہوتے ہیں اس پر سلیشن ٹیپ لگانے کے ساتھ اس کی آئیس شیف شکل کی ڈیزائن بنا دی ہے تو دیکھیں سائیڈ ایک سائیڈ پر اس کی آئیس بنائی ہے دوسری سائیڈ پر ہم اس سے سیم پروسس کا روپیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں اس کے سائیڈ پر سانے کے ساتھ لگنے جا رہی ہے تو لو جی یہ ہماری سائیڈ ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہوتی ہے اس کی آپ اٹھائیڈ ڈالیں گے اس ویڈیو میں تو بہت اچھے مکمل کائٹ بنائی ہے مکمل کائٹ پلاسٹو بیکٹوریل کی ہم آپ کے لئے لائے ہیں تو ہم دیکھیں مرکا کرنے